اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی خاورنہیم حاشمی اوفیشل کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں بڑی جان چھوڑانا چاہتا ہوں میں یہ فلمی کہانیوں سے ایکٹرسوں کی کہانیاں ایکٹرسوں کی سکینڈل ایکٹرسوں کی باتیں اس کے باوجود کہ میری ہر کہانی سچی کہانی ہوتی ہے لیکن میں جان چھوڑانا چاہتا ہوں یار آپ تو عادی ہو گئے یہ ایسی کہانیاں سننے کے پاکستان کے حالات دیکھیں دنیا کے حالات دیکھیں پاکستان کے عوام کے مسائل دیکھیں پاکستان کے اپنے مسائل دیکھیں ہمیں ہم خود جو پاکستان کے حالات ہیں ان سے متاثر ہیں میں بھی متاثر ہوں آپ سب لوگ متاثر ہیں پاکستان میں دو چار پانچ فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو موجودہ حالات نے متاثر نہیں کیا نائنٹی فائی پرسنٹ پاپولیشن آف پاکستان پاکستان کے موجودہ جو اقتصادی حالات ہیں اتنے بدحالی کا شکار ہو چکا ہے پاکستان دنیا نے آنکھیں موڑ لی ہیں جنہوں نے کرزے دینے کے وعدے کیے تھے وہ کرزے نہیں دے رہے جنہوں نے کرزے لینے ہیں وہ کرزوں کی واپسی کے لیے اب مولد دینے سے بھی گریزہ ہیں لیکن میں کیا کروں مجھے سنانی پڑتی ہے بھئی سنا دیتا ہوں آج جو آپ کو سنتوش کمار صاحب کی کہانی سناتا ہوں پاکستان کے پہلے پاپولر ہیرو انتہائی پاپولر ہیرو لوگ اکمل خان کی بڑی کہانیاں سناتے ہیں جی اکمل خان جو ہیں وہ پاکستان کی پنجابی فلموں کے دلیب کمار تھے لیکن جس طرح دلیب کمار کو ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے انڈیا کی جو فلمی سنت ہے پاکستان کی فلمی سنت جو ہے اس کے مقابلے میں زیرو ہے اور جب پاکستان میں سو سو دو دو سو فلم سالانہ بن رہی تھی اس وقت بھی پاکستان انڈین فلم انڈسٹری کے مقابلے میں کوئی بہت زیادہ مقبول یا مضبوط ملک نہیں تھا جو تقنیقی سلطے انڈیا میں موجود ہیں وہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں رہی جتنا سرمایہ پاکستان کی بیس فلموں پہ لگتا ہے پاکستان کی بیس فلموں پہ جتنے پیسے لگتے ہیں انڈیا میں بہت سارے ایکٹر ہیں جو اتنا پیسہ ایک فلم کا وہ آفظہ وصول کرتے ہیں تو بات ہم کر رہے ہیں سنتوش کمار صاحب کی سنتوش کمار شاہ صاحب موسیٰ رضا صاحب ان کا نام تھا ماشاءاللہ گریجویٹ تھے اور گریجویٹ بھی لکھراؤں کے تھے لہوریہ تھے پنجابی تھے اندرونے شہر کے رہنے والے تھے بہت خوبصورت آدمی تھے ان کی شادی بھی ایک بڑے امیر گرانے میں ہوئی تھی پہلی شادی ان کی بیگم صاحبہ جمیلہ بیگم آج بھی الحمدللہ حیات ہیں اللہ ان کو صحت مند رکھے ان کی عمر کو دراز کرے اور انہیں سنتوش کمار صاحب کی پہلی اہلیہ جمیلہ صاحبہ کو جمیلہ بیگم کو اور ان کے خاندان کو میری دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے جمیلہ سے شادی کو پتہ نہیں کتنے سال ہوئے تھے جب سبیہ سے شادی ہوئی کیا واقعی سنتوش کمار کو اس بھی ایسے عشق ہو گیا تھا کیا یہ جو کہانیاں ہیں کہ جی ایک فلم کے سیٹ پہ اس بھی ایسے عشق ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پاری علاقوں میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے شادی کر لیتے ہیں پھر کچھ عرصہ شادی کو چھپایا جاتا ہے پھر سامنے لائے جاتا ہے اور شادی کے بعد بھی وہ پاکستان کی مقبول ترین فلمی جوڑی سبیہ خانم کے ساتھ رہی سنتوش کمار کی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جہاں تک میرا نالج ہے جہاں تک میرا متعلیہ ہے جہاں تک میرا ادراک ہے سبیہ سنتوش کی شادی عشق کی شادی نہیں تھی یہ ایک کاروباری شادی تھی آپ کہیں گے یار پہلی دفعہ کوئی آدمی ہے جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں ہاں جی یہ تو بھوطان سبیہ پہ لگا رہے ہیں آپ جناب آپ سنتوش پہ بھوطان لگا رہے ہیں بھائی سنتوش کمار صاحب اپنی مارکیٹ کو قائم رکھنے کے لیے بہت 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 بڑے اقدامات کرتے تھے بڑی کہانیاں میرے پاس میں بہت کچھ آپ کو سناؤں گا ہاں سنتوش کمار کو ایک ایکٹرس سے عشق ہوا تھا وہ اسے عشقیہ شادی کرنا چاہتے تھے اور اس ایکٹرس کا نام تھا شمی مارا شمی مارا سے سنتوش کمار کو واقعی مفت ہو گئی تھی لیکن سنتوش کمار صاحب کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان دنوں شمی مارا کی نانی زندہ تھی شمی مارا اکیلی سٹوڈیو میں نہیں جایا کرتی تھی ان کو جا اجازت نہیں تھی شمی مارا کو کہ نانی کے بغیر شوٹنگ پہ جائے اور نانی جو ہے جو ہی شوٹنگ پیک اپ ہوتی تھی کیمرہ کلوز ہوتا تھا نانی شمی مارا کی کرسی کے ساتھ کرسی رکھ کے بیٹھ جاتی تھی اور کسی مرد کو اس سے بات نہیں کرنے دیتی سنتوش کمار کو عشق تھا اور نانی رکاوٹ تھی سنتوش صاحب نے نانی کو اٹھانے کے لیے نانی کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے بڑے جتن کیے نانی کے بھی ممکنہ پاؤں بھی پکڑے ہوں لیکن نانی نانی تھی اور بڑی سخت قسم کی نانی تھی یہ کہانی اور سنتوش کمار کا عشق مجھے یاد آیا جو آج آپ کو سنایا میں نے ایک مقبول ترین اپنے دور کا فلمی رسالہ نکلا کرتا تھا لاہور اور ڈیلی سے بیک وقت لاہور سے علیدہ نکلتا تھا ڈیلی سے علیدہ نکلتا تھا لیکن مالکان ایک ہی تھے اس رسالے کا نام تھا شما اس رسالے میں ایک تصویر شپی کہ شمی مارا اپنی نانی کے ساتھ فلم کے سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ قدم دور سنتوش کمار شمی مارا کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تصویر کے نیچے جو کیپشن تھا وہ یہ تھا دور دور رہیے کہیں نانی نہ آ جائے سنتوش کمار کو کہا تھا متعط رہو اس کی نانی سے اس کے قریب جا رہے ہو کہیں بیستی نہ کر دے وہ تو یہ تھی سنتوش کمار کے ریل لف کی جو انہوں نے سچی مچی لف کیا سبیہ سنتوش کا عشق جو ہے اس میں کئی سچائیاں ہوں گی سچائیاں ہیں لیکن یہ عشق یہ محبت اس سے بالاتر جو چیز تھی اس شادی میں وہ کاروبار تھا لوگوں نے سبیہ سنتوش کی جوڑی کو پذیرائی دی تھی اور اس پذیرائی کو قائم رکھنے کے لیے سنتوش صاحب نے سبیہ خانم سے شادی کی تھی اور شادی کے بعد سبیہ سنتوشوں یا نیر سلطانہ اور درپنوں ان کے گھروں میں کیا ہوتا تھا شوہر اپنی بیویوں کو کیا کیا تانے دیتے تھے بیویوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا سبیہ خانم اور نیر سلطانہ تو جب ان کے خانم سنتوش اور درپن لڑ کر گھروں سے نکالتے تھے تو وہ راتیں اپنے کن کن جاننے والوں کے پاس گزارتی تھی وہ بہت ساری داستانیں ہیں جو آپ کو سناتا رہوں گا آج تک کے لیے اتنا ہی خاور نیم حاشمی اوفیشل سے اجازت چاہتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ اس چینل کو جو آپ کا اپنا چینل ہے سبسکرائب ضرور کریں شکریہ خدا حافظ شکریہ خدا entrepreneurs